مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا آج جو چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کی گئی ہے سپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے جبکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت میں بہت سارے لوگوں کو سپیکر کے کردار پر شبہ بھی موجود ہے آپ اس اسٹیٹمنٹ کو اور آپ اس اقدام کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چارٹر آف پارلیمنٹ ہو جائے کو اپوزیشن اور حکومتی پارلیمنٹیرینز کے درمیان یہ ہونا چاہیے مستقبل کے حوالے سے دیکھیں یہ بات میرا لیڈر پہلے سے یہی بات کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ لوگ اس کو مزاق میں لیتے تھے دیکھیں میرا لیڈر پاکستان کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے پاکستان ہے تو ہم ہے ٹھیک ہے تو یہ جو مزاق جمہوریت کے آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں یا جو پارلیمنٹ میں جو ہوا ہے میرے نظروں سے نہیں کس رہا ہے میں خود میرے ساتھ جو انسیدنٹ ہوا ہے میں اس وجہ سے کافی پریشان ہوں دو دیتے ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے یہ اچھا اخدام ہونا چاہیے پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا اخدام ہے ہم سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے پاکستان ہے تو ہم ہے میں اس بات سے کافی خوش ہوں میں اس بات کو اس اخدام کے لیے میں جس میں بھی یہ کیا ہے میں اس کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں یہ اچھا اخدام ہے اس کو ہونا چاہیے پاکستان صاحبہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے بہت تو یہ فرمائیے گا کہ کل جو کچھ ہوا سینٹ میں آپ کے ساتھ اور فیصل واؤڈا صاحب کے درمیان یہ معاملہ آخر تھا کیا کچھ آپ اپنی زبان نہیں ہمیں بتائیں گے کہ آخر ہوا کیا تھا اس وقت اس فورم پر دیکھیں جی کل جو سیشن چل رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو تو پتہ ہے ناو ستمبر کو جو اس کے ایک دن پہ نے جو انسیجنٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہمارے جو عراقین کو جرکتار کیے گئے تھے جس طریقے سے اغوا کیے گئے تھے میں تو کہوں گی اغوا کیے گئے تھے تو ہم لوگ جو کل جو یہ سیشن میں ہم چاہتے تھے کہ ہم اس سے بات کریں تو ہمیں آخر تک مائک نہیں دیا گیا ٹھیک ہے سارے ٹریجوری بینچ والے بول رہے تھے ٹھیک ہے تو آخر میں سیسل وارا صاحب کو جو مائک دیا گیا تو بیس منٹ تک وہ بولتے رہے ہیں اور وہاں پار اس میں جی جو ہمارا جو سین کے ٹی اٹھیک ہے علی امین گنڈپور صاحب اس کے بارے میں نظیبہ الفاظ اس نے استعمال کی اور میرے لیڈر مران خان کے بارے میں تو آپ کے پتہ ہے لیڈرز جس پارچی کے بھی لیڈر ہو تو اس کا احسران کیا جاتا ہے لیکن فلک صاحبہ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ گالی کا جواب گالی ہے آپ نے گالی دی تھی یا آپ نے گالی نہیں دی تھی اور کیا اگر آپ نے گالی دی تھی تو آپ اس کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں کیا یہ آپ کا رائٹ تھا ڈیوائن رائٹ ہے کہ آپ جس کو چاہیں گالی دے لیں بھائی آپ اپنا نام تو بتائے نہ مجھے بزوان رضی صاحب پرگرم میں ہمارے سے موجود ہے یہ تو کچھا جانا چاہیے نا کہ آپ نے گالی دی تھی کہ نہیں دی تھی اگر آپ نے گالی دی تھی تو ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح بات ہے جی میں نے کوئی گالی نہیں دی ہے غیر پارلیمانی زبان میں نے نہیں استعمال کی ہے ہماری طریقہ ہماری لیڈر ہیں اور ہمارے گھر میں ایسی نہیں دی ہے اور میرا تعلق چترال سے ہے چترال کے لوگوں کے بارے میں آپ کو تو پتہ ہے کہ جی تو میں نے کوئی گالی نہیں دی میں ادھر اکیلی تنہ تنہا خاتون پاکستان کے بارہ قروض خواتین کی جنگ لڑ رہی تھی میں ایک ماں ہوں ایک بہن ہوں ایک بیٹی ہوں کسی کی بیوی ہوں میری بھی عزت ہے میرے ساتھ جو کچھ ہوا سارے میڈیا والے ادھر بیٹھے ہوئے تھے سب نے دیکھا کوئی بھی میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے میں نے سیچ ایڈ جیرمن سینٹ کو میں نے بار بار یہی شور کر رہی تھی میری جو موقع سے مجھے میرے موقع بیان کرنے دے اس کے بوجود دی کوئی میری نہیں سن رہے تھے ٹریجری بینج والے کھڑے ہوکے شور چرابہ کر رہے تھے پاکستان کے تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا اور میرا جو کلی سے فیصل وادہ صاحبی وہ جس طرح ان کی آواز میں جس طریقے سے وہ میرے بارے میں بات کر رہے تھے وہ بھی رکاٹ لو ہے فلک صاحبہ آپ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کوئی نازیبہ زبان استعمال نہیں کی انشورٹ آپ نے گالی نہیں دی ماں کی گالی انہوں نے کہا مجھے دیئے فیصل وادہ نے کہا آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا تو پھر چیئرمن سینٹ نے آپ کو پیجن کے لیے سسپینٹ بھی کر دیا تو پھر آپ کو نہیں رکھتا ہے کہ آپ کے پارٹی کے دیگر احنماؤں کی جانب سے احتجاج کیا جانا چاہیے تھا آپ کو واپس بلانا چاہیے تھا ایوان میں آپ لوگ جب مجھے بلائے ہیں تو آپ میری بات بھی سنیں آپ سنیں بات اس طرح ہے آپ کو تو پتہ ہے دو ایک دن پہلے ہمارے سی ایم کے پیسے کے خلاف افنان اولا خان نے ایسی لینگویٹ استعمال کی وہ میں بتانا نہیں چاہتی ہوں لیکن کی چونکہ میں اس ڈالی کو میرے اوپر لائے ہیں تو مجبوراں مجھے بتانا پڑے گا میں ایک سی ایم کے ساتھ یہ لینگویٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی افنان اولا خان نے پھر ہم بھی پیش کریں گے اب آپ پیش کیجئے اپنیسی صاحب انہیں بات ذرا کر لی جی جی پلیس 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 صاحبہ اس نے سی ایم کے ٹی کے کو کہا ٹھیک ہے اس نے جو بھی کہا تھا اس پیش میں غلط کہا یا صحیح کہا نہیں 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 بی بی انہوں نے تواف کہا ہے آپ نے تو کوئی لفظ استعمال لکھیا انہوں نے صحافی خواتین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا کنٹینیو کیجئے گا بات تو سنیں نا یہ دی میں سننا ہوں اس نے کہا کہ افنان علا خان نے مائک میں آکے اس نے کہا کہ ٹی ایم کے ٹی کے علی امین گنڈا پور کو وزیری اللہ نہیں ہونا چاہیے اس کو نائٹ کلب کا باؤنسر ہونا چاہیے وہ ڈاکو اور اس کو اس نے ڈاکو بتماش اور پون سٹار یہ الفاظ اس کے جی استعمال کیا آپ لوگ ریکارڈ میں دیکھ سکتے ہیں تو میں بار بار ادھر چیئرمن کے چیئر کے پاس جا کے یہی میں شور مچا رہی تھی کہ آپ لوگ میرے موقع سنیں اور پھر انہوں نے میرے نہیں سنیں اتنا شور شرابہ تھا انشار آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیئرمن سیلٹ نے ون سائیڈ ریتوں میں اپنے نسی اندے دیا میں اپنی بات حتم کر رہی ہوں جلدی کر لیجئے میں شبلی صاحب کے پاس آکے میں نے کہا میں نے کہا کل جو افنان میں جو الفاظ استعمال کی اسٹی ایم کے بارے میں وہ لفت میں نے شبلی کو دور آیا جب میں نے اس کو دور آئے تو وہاں پار ہمارا ایک معذر سینیٹر وہ ابھی یہ آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے یا میرے ساتھ ہے تو میں ان کا نام پینا نہیں چاہتی ہوں میڈیا والوں کو پتہ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں وہ اٹھ کے گواہی دی کہ سینیٹر پلک ناز وڑا کو گھالی دی اور وہ گھالی جو میں نے شکری صاحب کو بتایا تھا افنان نے سینیٹر پیچھے کو یہی کہا ہے تو اس نے قسم کھائی گواہی دی تو اس پہ شور شرابہ ہوا تو یہ بات جو ہے میرے موقع نہیں چنے میں ایک خاتون ہوں آپ کو تو پتہ اس سے پہلے دو دن پہلے افنان سے دو دن پہلے شہادت آوان پیر پرلیمنٹرین آپ لوگ کو جو گھالی دی وہ میں ریپیٹ کروں گی آپ لوگ ڈھنگ رہ جائیں گے اس نے جو گھالی دی اس کو کسی نے مواطل نہیں کیے افنان سے کسی نے مواطل نہیں کیے میں خاتون ہوں میرا تعلق کیٹی کیسے سے ہے اور کیٹی آئی سے ٹھیکے تو انہوں نے مجھے مواطل کیے میرے پاک کو سنے دے گئے ٹھیک ہے پاکستان کے تاریخ میں پہلے خاتون ہوں